ناظرین سلام علیکم ناظرین سلام علیکم جو ججمنٹ تھی فائف میمبر بینچ کی آرٹیکل سکسٹری تیری اے کے حوالے سے اس کے بعد سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک طرف سے الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو فیصلہ آرچ سو نانا تھا جیسے محفوظ کیا گیا تھا پنجاف میں چھبیس مونہ رف عراقین کے حوالے سے وہ فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اسے بزید پوسپون کر دیا گیا اس حوالے سے پی ای میلن کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور پیپلز پا اور تحریک انصاف کی اپنی ایک پوزیشن ہے لیکن یہ بھی سامنے ابات آ رہی ہے کہ تحریک انصاف میں فیصلہ کیا کہ وہ چیف فینسٹر حمزہ شہباز کے خلاف ایک پیٹیشن لے کر سپریم کورڈ آف پاکستان میں جائیں گے دوسری طرف کے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فارمر گورنر ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ایکٹرنگ گورنر ہیں انہیں غلط ایک ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے فریڈل گابینٹ کی طرف سے اور وہ اس کے خلاف ایک آئی کورٹ میں ایک پیٹیشن کل غالب دائن کریں گے حمزہ شہباز کا کیا مستقبل ہے پی ای میلن شہباز شریف اور کی جو حکومت ہے اس کا آلٹرنیٹ پلان کیا ہے اس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں تو بلاول زرداری بھوٹو صاحب پاکستان کے فارنل منسٹر کے حیثے سے واشنگٹن پہنچیں سفارتکاری کی تاریخ میں کم از کم پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے کیجولی ڈریسٹ فارنل منسٹر تھے اتنا کیجولی ڈریسٹ فارنل منسٹر جو ہے اس سے پہلے موجودہ اسے حاضر میں دیکھا نہیں گیا شاید کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کے آگے پیچھے یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بندہ جو ہے اس نے سوٹ پینا ہے وہ بہت فارنلی ڈریسٹ ہے یہ ایک فارنل لوکیشن ہے لیکن وہاں پر پاکستان کے فارنل منسٹر جناب بلاور زرداری بھٹو جو ہیں وہ ایک کالج گٹ کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہیں گاڑی سے نکلیں ہیں ان کے ساتھ ہی پاکستان کے انبیسیڈر ٹو یونائیٹڈ نیشن ہے آپ ان کو دیکھ لیجئے جو امریکی ہے ریسیب کرنے والے ان کو دیکھ لیجئے باقی ریکٹ لیفٹ دیکھ لیں جو وہاں گارڈز کھڑے وہ بھی زیادہ فارنلی ڈریسٹ ہیں لیکن پاکستان کے فارنلی ڈریسٹر جو ہیں وہ بلکل غیر سنجیدہ طور پر وہاں پر موجود ہیں لیکن ان کی اہمیت کیا ہے انہیں کیوں ریسیف کیا جا رہا ہے واشنگٹن میں ایک ایسے موقع پر ڈاکٹر دوسری سے ڈاکٹر شیخ صاحب جو ہیں حفیظ شیخ صاحب کی پاکستان میں آمد ہو چکی ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے مجھے جوائن کر سکیں گے فارمر گورنس سندھ پاکستان تحریک انصاف کے رانما جناب عمران اسماعیل صاحب پاکستان کے اندہائی ممتاز کولمنسٹ پولیٹیکل اینلسٹ کئی ٹیلیویجن چینل سے اور دنیا کے اخبار اخباروں سے وابستہ رہ چکے جناب عویس توحید صاحب وہ بھی مجھے جوائن کر سکیں گے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے پرومننٹ کانسٹوشنل ایکسپرٹ وکیل سپریم کورڈ آف پاکستان کی ایڈوکیٹ سپریم کورڈ آف پاکستان حضرت صدیق صاحب مجھے جوائن کریں گے اور اسی طرح سے ایکنومکس کے حوالے سے پروگرام کے دوسرے حصے میں جنب راکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ سوکر چیلنجز کیا ہیں بیکنس دوہا میں پاکستان کی فورن سیکیٹری اور چیئرمن فیڈل بورڈ ایونیو پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف کے سٹاف لیول معایرہ کی حبرے سے باتچیت شروع ہو چکی ہے تبکہ ہے کہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل اسماعینس منسٹر پاکستان ایک آدھ دن میں وہاں پر پہنچیں گے تو یہ تو وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو اب ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کا مطلب ہم نے نکالنا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا بنتا ہے اگر بباد کا آغاز کرسکو امران اسماعیل صاحب اگر میرے ساتھ ہیں ابھی نہیں ہے میرے ارم سے کنیکشن جو ہے کٹا ہے میں اگر اویس سوہید صاحب سے اس کو شروع کرسکو اویس سوہید صاحب آپ ایک اینرلسٹ ہیں آپ لکھتے ہیں دنیا پر کے اخبارات میں لکھتے ہیں پاکستان میں لکھتے ہیں ٹیلیویشن پر کامنٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے شیخ رشید صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کا جو ایک سٹیٹ کا ایک بیان ہے ان کا ایک ان کا ایک کلیم ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں ذرا سنائیے پروڈیسس صاحب شیخ رشید صاحب نے کیا کہا اقومت ان سے چلنی رہی ہے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف میں جانا ہے انہوں نے انڈیا سے تجارت کرنی ہے انہوں نے اسرائیل سے دوستی کرنی ہے انہوں نے ڈرونز کے لیے بیس دینے ہیں ایک ووٹ کی ان کے پاس اکثریت ہے مرکز میں یہ قائم نہیں رہ سکتی یہ بھیک مانگ رہے ہیں اداروں سے کہ ہمیں ڈیٹھ سال کی گرنٹی دی جائے بھیک مانگ رہے ہیں اس وقت کسی صورت پہ لانگ مارچ کو روکا جائے قوم ساری جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف عمران خان کے ساتھ ہے پراسف زرداری نے انہیں وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے بیچ چورائے کے انڈیا پھٹے گی فیصلے ہوں گے اکتیس مئی سے پہلے نگران وزیر آزم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اب ایسا ہی سب یہ جو نگران وزیر آزم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرنیشنل ایکانومس کے اشارہ ان کا کلیلی ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی طرف ہے وہ بغیر وجہ کے حفیظ شیخ صاحب آئے بھی نہیں ہوں گے پاکستان میں ان کو بیل بھی لینی پڑ گئی سن ہائی کورٹ سے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولاور زرداری بھٹو پاکستان کے فورنمنسٹر کے حیثے سے ٹونی بلنکن سیکیٹری اسٹریٹ سے ملاقات کرنے کے لیے واشنگٹن میں ہیں ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوہا میں پاکستان کے فائننس سیکٹری اور چیئر ایف بی آر پہنچے ہیں ڈاکٹر مفتا اسماعیلیں بھی وہاں پہ جانا ہے ان سارے ڈوٹس کو اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اور اپینین آئی ہے وہ بھی اس کی جو امپلیکیشنز ہیں پنجاب میں حکومت کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کیسے کریک کرتے ہیں ڈوٹس کو شکریہ ڈوٹس صاحب ڈوٹس صاحب دیکھیں جو سیکسٹری تھری ایک اگر سیاسی امپلیکیشن کریں تو وہ تو عمران خان صاحب اور ان کے کیم کے بیانیے کو بہت تخفیت پہنچاتا ہے اور ایک سیٹ بیک ہے حکومت کے لیے دوسرا ظاہری بات ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک ڈیل نہیں ہو سکی ہے وہ بھی کمزور کر رہا ہے اس وقت کی حکومت کو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور جو لندن سے جو ایمیجز آئے تھے وہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت یا نون لی کے جو کابینہ کے وزراء ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کمزور کر رہی ہے اور انڈیسائیسیونس یا انکیپلیٹی کی طرف ریفلیک کر رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے خاص طور پر پہلے سے ایک روڈ میپ لے کر آنا چاہیے تھا بہت عرصے سے تیاری کر رہی تھی اور خود شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے اور ان کے چانے والوں کا کہ جی وہ بہت اچھے ایڈمیسٹیٹر ہیں کیا وہ اسٹیٹسمنٹ ہو سکتے نہیں ہو سکتے لیکن مجھے ڈاٹ صاحب لگتا یہ ہے کہ شیخ حشید صاحب عمران خان صاحب وہ اس جگہ پہ چوٹ مار رہے ہیں جہاں پہ جیسے سینگ گوز دیٹھرٹس دی موسٹ وہ زرداری اور نون لیگ کے درمیان ایک ویچ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹابلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان ایک ویچ کریئٹ کرنا چاہ رہی تھی دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی انڈیسائیسیبنس کی وجہ سے اور ان فیصلوں نہ لینے کی وجہ سے یا کوئی روڈ بیپ نہ دینے کی وجہ سے گو کہ چھے ہفتے ہی ہوئے ہیں ان کو حکومت میں آئے ہوئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے میں آپ سے ایک منٹ سپ لوں گا اسٹابلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت دونوں کو آف گارڈ دے بین کارٹ آف گارڈ بائی عمران خان صاحب اگریسیف پوچرنگ اور ان کے چانے والوں کا ایک بڑی تعداد میں جلسوں کے اندر آنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکومت کل جا رہی ہے پرسو جا رہی ہے ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ انٹونی بلنکن کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں اور جو ہماری اطلاع ہے لندن کی بھی کیمپ کی نون لیگ کے اور یہاں بھی اتحادیوں سے بھی وہ یہ ہے کہ یہ حکومت رہ گی اب تو بیچ منزدار میں آگئی ہے نون لیگ واپس ان کو جزیرہ نہیں مل سکتا اگر ابھی آج چاہیں کہ چھوڑ دیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹرلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ ادم استحقام ہو اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈوٹ صاحب بات چیت ہو جاتی ہے اور بیل آؤٹ پیکج کہیں انہیں یو اے ای اور سعودی عرب سے مل جاتا ہے تو خان صاحب دیر نہیں کریں گے اسلام آباد کے اندر تاریخ دینے کی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی وہ ابھی تک ان کی کمزور معیشت اور انیسائیسیف نیس اور ان کیپیبلیٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں تانے دے رہے ہیں اور اپنا ایک گیلونائز کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی انتشار رہے گا دمستع کام رہے گا لیکن خان صاحب اپنا پتہ اسی وقت کلیں گے جو وہ دیکھیں گے کیا اس حکومت کو کوئی بیل آؤٹ مل رہا ہے بہت ہی بریلینٹ بہت ہی زبردست ترجیہ آپ نے دیا ہے اویس توحید صاحب میرے ساتھ رہیے اویس توحید صاحب نے بہت زبردست ڈارٹ کنیکٹنگ کی ہے کہ جہاں عمران اسماعیل صاحب میں وارات و میڈیا میں وہ لکھتے رہے ہیں ان کا بیسی کلی کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے پبلک کو ریلی کیا ہے جس طرح سے پاکستان کی پبلک سفیر اور پبلک سپیس جو ہے اس کو انہوں نے ریڈیفائن کر دیا ہے پاکستان کی سیاست کو ریڈیفائن کر دیا ہے انہوں نے اپنے بیانیاں جو ہے بہت مضبوط کھڑا کر لیا ہے وہ جہاں جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں ان پر لبیک کہنے کے لیے ہر جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آدھ آنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز زرداری حکومت جو ہے جو ان کا رجیم ہے ان کے پاس کچھ کارنٹر سٹریٹیجی ہے کچھ کارڈز ہیں ان کے پاس اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وقت میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول بات چیت شروع ہوئی ہے دوہا میں اسی وقت پاکستان کے فورن منسٹر جناب بلاول زرداری بھٹو سا بہت ہی بہت ہی کیجول طریقے سے پروائی نہیں کرتے وہ تو بہت ہی کیجول طریقے سے اس فورن منسٹر پاکستان جو ہیں واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے امریکن آفیشلز کو کہ ہمیں آئی ایم ایف کے سلسلے میں مدد کریں اب فورن منسٹر بھی بلاول بھی وہاں پہ ہیں سٹاف لیول میٹنگ شروع ہے آئی ایم ایف سے مدد ملتی ہے تو جیسے اکنومک کرائیسس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہے آپ کی پارٹی اور عمران خان صاحب وہ ڈیسپیٹ ہو سکتا ہے ڈالر فال کر جائے گا نوے نوے سے نیچے تو آپ کی سیاست مشکل میں پڑ جائے گی امران اسمائل صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھئے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو کریک کر لیں کہ خان صاحب کا نیریٹیف جو ہے وہ ایکانومی بیس نہیں ہے خان صاحب نے نیریٹیف بیلڈ کیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل بین الہوامی سازش کے اوپر بیلڈ کیا ہے اور یہی نیریٹیف حق اور سچ کی بات بھی ہے امریکہ سے جو مراسلہ آیا تھا اس میں پاکستان میں امران خان کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے ریجیم چینج کرنے کی بات کی گئی تھی اس کا طریقہ کار واضح تھا کہ اگر ووٹ آر نو کانفیڈنس آئے گا اس میں اگر امران خان سوائب کر گئے تو پاکستان کو اس کے کونسیکونسز فیز کرنے پڑیں گے اور اگر امران خان اس میں ٹاپل ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو ماف کر دیں گے تو یہ تو مافی کی طلبگار ابھی پہنچے ہیں امریکہ واشنٹن ڈی سی اور ادھر ادھر یہ اگر اکانومی اکانومک سنس اگر ان کو ہوتا اور اگر انہوں نے اکانومی کو سنبھالنا ہوتا تو ان کے پاس ٹائم تھا یہ تھرٹی ڈیز کے اندر انہوں نے اکانومی کا بیڑا گرہ کر دیا بیس روپے ڈالر پٹک دیا ڈالر نے روپے کو آپ سٹاک چاہیے دیکھیں کدھر چلا گیا ڈالر دو سو پانچ روپے میں بزار میں اویلیبل نہیں ہے یہ حالات تو برے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں امران خان نے نہیں روکا تھا ان کو پٹرول کے پرائیسز بڑھانے ہیں انہوں نے بڑھانے ہیں میں نے تو نہیں بڑھانے ہیں اگر انہوں نے روپی کو سٹرنٹن کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے ان کے پاس سیاسی جادوگر ان کے پاس اکانومک جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساگڈار جو اپنے آپ کو اکانومک جادوگر کہتے ہیں مفتا اسماعیل اس نو اکانومیس ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ان کو امریکہ کے ایک پلان ایک پلوٹ کے تحت ان کو لائیا گیا تو امریکہ ہی تو مدد کرتا وہ نظر بھی آ رہا ہے آخر ویسے ہی تو امریکہ نہیں پہنچ گیا بلاول زداری پھٹو ویسے ہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ فورڈیٹو پر بات چیت نہیں شروع ہو رہی ساؤدیر کے تو ان کو اگر ابھی تک امریکہ ان سے کچھ چاہتا ہوگا اب انہوں نے امریکہ کو کچھ دینا ہے یہ این ممکن ہے کہ ان کے امریکہ سے ایک ڈیل ہو جائے جو امریکہ چاہ رہا ہے یہ اب تک شہر دے نہیں سکے ان کی ایک ڈاٹڈ لائن پر سائن ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو ان سے کیا چاہیے جب یہ دے دیں گے افوانستان کے حوالے سے چین کے حوالے سے ہندوستان کے حوالے سے تو امریکہ ان کو بیل آؤٹ کرے گا یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھئے دیکھئے امریکہ کا اور امران خان کا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ امران خان نے آکے کہا کہ جی اگر کوئی ڈرون اٹیک پاکستان پر ہوگا ہم قبول نہیں کریں گے اور اپنی ائر فورس کو کہا کہ if you see any ڈرون shoot it down گرا رہے ہیں اس کو اس میں سے کشیم جورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی اڈے مانگنے کے لئے امران خان نے منع کیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بہت اس کے سنگین نتائج بھوکتے ہیں پاکستان یہی تھا نا ہمارا باقی امریکہ سے کیا پرابلم ہے کوئی بکری تو چوری نہیں کی انہوں نے ہماری ہمارا ایک ایشو ہے کہ پاکستان اگر دیوالیا ہونے جا رہا ہے کسی کی بھی حکومت ہو امران خان کی ہو یا یہ چوری کی حکومت ہو اگر پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے تو ہماری خواہش تو نہیں ہے کہ پاکستان دیوالیا ہونے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کوئی بیل آؤٹ پیکج مل جائے اور پاکستان کی ایکانومی بینکرپسی سے بچ جائے یہ کوئی بدعا پاکستان کے لیے تو ہم نہیں کر رہے کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے تاکہ ان کی حکومت ٹاپلے جائے اور پھر ہم آ جائیں حکومت میں that's not the right thing to think about our movement ہماری movement بیس ہے کہ کیا پاکستان کی سومنیٹی جو ہے اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو کیا ہم نے کھڑے ہونا ہے یا لیٹ جانا ہے یہ لیٹ جانے والوں کی حکومت ہے یہ کھڑے ہونے والا ایک سائٹ پر کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے عمران صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بریک لینے دیجئے ابھی تاکر صدیق صاحب سے جب سے جن کے ممتاز کانسٹیشنل لیکل ایکسپرٹ ہیں ایڈوکے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کی ان سے ابھی تک بات نہیں کر سکا وقفے کے فوراں بعد میں عزر صدیق صاحب سے اس وقت کی جو کانونی پہ چیز گیاں پیدا ہو چکی ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کی اپینین سٹوک ڈیسیجن کے بعد اس پہ بات کروں گا آفٹر دی بریک ناصر ویلکم بیک میں سیدھے چلتا ہوں جناب عزر صدیق صاحب کی طرف عزر صدیق صاحب کانسٹیشنل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے دس اتے کے بعد جو چیز انہوں نے دی وہ سنس تو بہت سے وقلا کو جیسے آپ سے بات ہوئی بیلس احمد پنسوتہ سے بات ہوئی بہت سے جو قانون دانے ان سب کی سنس یہی تھی کہ آرٹیکل 63 اے کی جو پریزنس ہے کانسٹیشنل اس کا مقصد دیئے ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو فلو کراسنگ کو ڈیفیکشن کو روکیں کم از کم چار چیزوں میں ووٹ آف کانفرنس میں نو کانفرنس میں کانسٹیشنل ایمینڈمنٹ کے اندر بجٹ کے اندر لیکن سپریم کورٹ نے تو اتنا ڈیلیڈ اب یہ فیصلہ کیا ہے جبکہ خاص پبلک ایٹموسفیر ڈیویلپ ہوگی اس کے اسٹیج پہ کیا اہمیت ہے جب تحریک انصاف کہتی ہے ہم حمزہ کے خلاف پیٹیشن لے کر جائیں گے عمر صرف راز چیما کہتے ہیں میں ڈی نوڈیفیکشن کے خلاف لے کر جاؤں گا دوسری طرف سے ہم انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس دیکھ رہے ہیں بلاول زداری بھٹو پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن نے وہ ایک صرف ایک خاتہ پوری ہو رہی ہے وہاں سے غالباً دوہا کو سگنل جائے گا تو آپ کو کیا لئے اس کی جو لیگل سیچویشن ہے اس کی اب کوئی امپورٹنس ہے سر بہت شکریہ جہاں تک تو انٹرنیشنل سکرہ رہی ہے وہ تو ہے آپ کے آکسیجن لگائی جا رہی ہے شاید بجت ہو جائے I don't think so economy کا برا حال وہ سارا میں ان میں نہیں اور جنا چاہتا وہ مزید خراب ہونے ہیں اس کی مجھو کہ میری ایک پرٹیشن چل رہی ہے ہائی کورٹ میں ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ کے اوپر تو وہ کورسپورننگ کئی ایشوز ہے وہ سم ادھر ٹائم بات کریں گے لیکن میں بتاتا چلوں آپ کو یہ ججمنٹ کی آج بھی بڑی اپورٹنس ہے پہلی تو بات ہے تو ہر کچھ جو اس کو سمجھ میں آنا تھا اوپینین it is not only اوپینین ججمنٹ انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور تھی جو کہ کونسٹیٹیشن پرٹیشن ٹو چال رہی تھی جو سپریم کورٹ بارسوش نے کہا تھا کہ جو وہ ڈیفیکشن والی ہیں ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا اس کا ریٹرسپیکٹیوٹی نہیں اب بھائی یہ ووٹ ڈالنے کی مشروط اجازت میں نے آپ کے سامنے آرڈر پڑھنا ہے یہ آرڈر ہے 7th اپریل کا یہ بڑا انٹرسنگ آرڈر ہے یہ بہت سے لوگوں کے دواق بھی کھول دے گا چاروں طبق روشن بھی کر دے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کا اطلاق ماضی سے کیسے ہونا ہے سپریم کورٹ ووٹ ڈالنے کی اجازت اس آرڈر کے بارویں پیرے میں it is clarified that that nothing in this short order shall affect the operation of article 63 of the constitution and consequence thereof in relation to any member of the assembly if he votes on the resolution or if such be the case the election of the prime minister or throughout in such manner intend amount to the defection from the political party which he belong within the meaning of that article میرا مکس کیا نے کا مکسد یہ ہے کہ یہ سمجھے بیٹھے کہ اس کا اطلاق نہیں ہونا اس کا اطلاق لیکن لیکن ازر صدیق صاحب سپریم کورڈ آف پاکستان نے تو یہ کہہ دیا کہ vote کنسیڈر ہی نہیں ہوگا اس کو ڈسرگارڈ کیا رائے گا لیکن پی ایم ایل این کی اطلاق تارر صاحب کی اس کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف نے پالیوانی کمیٹی کی میٹنگ بلائی نہیں تھی اس نے ڈسکوالیفیکشن نہیں ہوتے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنانا تھا اس کو انہیں نہیں سنایا ان کا جو بائر سے بڑا کلیر ہے تو ورنہ تو پھر حمزہ حمزہ الیکٹی نہیں ہوئے اگر سپریم کورڈ کی تشریح ہم ایکسپ کر لیں اسٹیج پہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں تو پھر حمزہ تو کبھی چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہی نہیں نا بلکل کوئی شاگ نہیں ہے جوکر صاحب دیکھیں سپریم کورڈ میں جانے تو جانے جانے تو جانے گل نہ جانے باق کو سارا جانے یعنی بڑا عجیب اور دکت اور تکلیف ہوتی ہے کتنی پریس کونفرنسز کتنے ٹویٹ کتنی میٹنگیں ہر ایک کو پتا تھا کہ کینڈڈ کون کس کا ہے شاید ان کو نہیں پتا تھا ترادر صاحب نہیں پتا یا ان کی جماعت کو نہیں پتا ہے بڑی باز پارلیمانی میٹنگ بھی ہوگی اور سارا کچھ ہو گیا اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کیا پاکستر تحریکین صاحب نے حمزہ شریف کو ووٹ ڈالنے کا کہا تھا دو ہی تو باتیں ہیں نا یا ووٹ ڈالنے کا کہی یا ابسٹین کرنے کا کہی یاد بتا جینا کہ یا تو ووٹ ڈالنے کا کہا تھا ان کو دو باتیں ہیں نا آج بھی حمزہ شریف وزیراعلا نہیں ہے تو چیف سیکٹری کا جو نوٹیفیکیشن ان کو چارج عزیوم کیا تھا اور ڈی نوٹیفیا کیا تھا عثمان بزدار صاحب کو میرے سامنے وہ نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کو اگر آپ صرف سمپل سا دیکھ لیں آپ اس نوٹیفیکیشن کو جو یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ ہے جناب ایک قویسٹن ہے پھر میں تھوڑا سا اکنومک سیچویشن کیتے بھی جاؤں گا ایک چیز اور مجھے بتائیں تو حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے تحقیق انصاف کیا سپریم کورڈ اف پاکستان میں جائے گی دیکھیں جہاں تک مختلف ملٹیکل آپشن چل رہی ہے میرا اپینن بڑا بازی ہے کہ تیس اپریل کو لکھا ہے کانسیکنٹ اپ پہن ازمشن آب آفیس چیپ منسٹر آب پنجاب میسٹر سو اینڈ شباب has taken ایک چارج اینڈ عثمان بزدار سے نکال دیا گیا ہے پھر یہ نوٹفیکیشن واپس ہونا ہے صرف that's all چیپ سیکٹری is bound اور I am gonna to serve a legal notice to چیپ سیکٹری کہ فوری طور پر اپنا یہ نوٹفیکیشن واپس لے view of the judgment اس کے لیے کوئی میری ذاتی رہا کے مطابق کوئی 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 ورانٹو کی ضرورت رہی ہے کوئی ورانٹو تب ہونا ہے جب آپ کوئی آفیس ہول جاتے ہو میرے ساتھ رہیے آپ جوائن کر لی ہے ڈاکٹر حسن خان صاحب نے تو میں quickly ان کی طرف آ جاؤں ڈاکٹر صاحب آپ کو پاکستان کی اقتصادیات پہ آئی ایم ایف کے معاملات پہ اور ان تمام relationship پہ بہت آپ کو ابہور ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے امریکہ کا policy tool ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے foreign minister جو ہیں وہ بڑے casual trip پہ ٹونی بلنکن سے ملنے واشنگٹن پہنچے ہیں لیکن ان کے پورے رویے سے جس طرح سے وہ casual ہیں لگ گیا رہا ہے کہ معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور واشنگٹن سے signal ہوگا دوہا کو جہاں ابھی تک پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے subsidies نہیں ختم کی petroleum پہ diesel پہ electricity پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کے pressure کے تحت آئی ایم ایف جو ہے ایک دو دن میں بہت تیزی سے staff level agreement کر لے گا جس کے نتیجے میں اس حکومت کو relief مل جائے گی آپ کو لگ رہا ہے بلکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو کچھ کرنے کے ضرور نہیں ہے صرف ایک اشارہ ہوتا ہے وہ mission chief کو اشارہ ہو جائے گا کہ بھئے go soft بس وہ soft ہو جائیں گے اور پھر ساتھ خون ماف ہو جائے گی جیسے دوہزار تیرہ سے سولہ کے درمیان میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا جسے میں کہتا ہوں کہ it was not an آئی ایم ایف پروگرام پندرہ سولہ ریویو ہوئے تھے اور پندرہ ویور دیے گئے تھے جو نہیں آپ target کر رہے ہیں چلو ویور دے دو وہ دے دیتے تھے ویور اور یہ آئی ایم ایف کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا it was so soft یعنی سولہ سولہ ریویو تھے اور پندرہ اس میں ویور تھے جی جی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے آئی ایم ایف کی تاریخ میں کہ اتنا soft پروگرام دیا گیا تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی پروگرام نہیں تھا وہ basically امریکہ پیسے دینا چاہتا تھا اس نے کانگریس کا راستہ اختیار نہیں کیا کیونکہ اس سے بہت سارے مشکلات بھی ہو سکتے تھے بہت سارے جگہوں سے گزرنا تھا تو انہوں نے آئی ایم ایف سے کہہ کے ہمیں چھے بلین ڈالر کا وہ پیکیج دے دیا تھا اس ساری بیٹنگ دوبائی میں ہوتی تھی جو جا کے ہم نمبر دے دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا تو یہ جو اگر ہمارے فران منسٹر کے ملکات ہو گئی اور تمام چیز تیہ ہو گئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہی کیجول لباس میں ہیں مجھے حیرانی ہوئی کہ جو ریسیف کر رہے ہیں وہ بہت ہی فارمل طریقے سے ہیں اور یہ ہمارے جینز وغیرہ بھی پینے ہوئے ہیں بہرحال ان کا اپنا ایک سٹائل ہے تو اگر ہو گئی ہے ملکات اور اچھی بات ہو گئی ہے تو ایک اشارہ ہو جائے گا اب جب اشارہ ہو جائے گا جیسے کہ ہمیں نظر آئے اشارہ ہو جائے گا بلاول پھٹوہ تو ایک آپٹکس کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو رسمن ایک میٹنگ ہو رہی ہے فیصلہ ہو چکا ہے سگنل ہوگا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اسطاف کا تو ڈالر جو اس وقت دو سو روپے کے قریب ہے وہ گرے گا نیچے دس بارہ روپے آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈالر میں پریشر ہے یہ ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کی وجہ سے یہ پریشر ہے اس پہ اور پھر یہ دیکھیں کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے والے فنانس منسٹر نہیں ہے جو منسٹر ایسٹیٹ نہیں ہے گورنر ایسٹیٹ بینک نہیں ہے ملک میں سیکرٹری خزانہ نہیں ہے ایف بی آر کا چیئر بین نہیں ہے تو کون دیکھ رہا ہے ہم مارکٹ کو تو مارکٹ پہ بلکل فری فال ہوا ہے جس کی برضی جہاں پہ لے کے چلا جائے اگر دو سو روپے پہ پہنچ گیا ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ دو سو پہ پہ پہنچا دو سو بی اس پہ نہیں پہنچا تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ہے دیکھ رہا ہے یہ تو فری فال ہو گیا ہے بلکل تو اس لیے آئی ایویف کے ساتھ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈالر بھی ریٹریٹ بیک ٹو ہنڈرڈ ان ایٹی یا ہنڈرڈ ان سیونٹی ایسا ہے میں آئی دون تھی لیکن ایک سو نوے پہ تو اگر گر سکتا ہے اچھا ایک لاس پر کوئیس ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ سبسیڈیز ختم کر سکیں گے جیسے ہی ان کو ملے گا سعودی عرب سے پیسہ مل جائے گا یو ایس سے پیسہ مل جائے گا چونکہ انہوں نے نتھی کر دیا آئی ایم ایف کے اپروول کے ساتھ اور اگر یہ پیسہ ملے گا تو پھر پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بریجلی کے سبسیڈی ختم ہوگی وہ ظاہر ان کو ایک کوشن مل جائے گا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ چلو ون گو میں نہ بڑھاؤ لیکن آہستہ آہستہ بڑھا دے دیکھیں یہ بھی سوچیں کہ ابھی آئی ایم ایف بہت چف تھا پاکستان پہ اور انہوں نے وزٹ بھی اپنا کینسل کیا ہوا تھا اب وزٹ ہو رہا ہے یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ ایک فوراں بعد لیکن اگر وہ اچانک سافٹ ہو جائیں گے تو یہ جو امپریشن ہے کہ اس حکومت کے پیچھے ان کو لانے والے امریکنز تھے یہ اور بھی سامنے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا کھل کے ہم آئے ہیں ڈاکٹر اچواق صاحب بہت شکریہ آپ پاکستان کے نوٹیڈ اکانومیسٹ کی حکومت کے ساتھ بہت کام کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے امامرات پر بڑی گہری ریزر ہے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اکرس آفٹ ہو جائیں گے اور ویسے پر ایت صاحب وقت بڑا کم ہے کوکلی آپ نے جو انیلیسس دیا تھا میں اس سے اس وقت بھی اگرید کر رہا تھا اچواق حسن صاحب نے جو بات کومنٹ کیا لگتا ہے کہ آپ کی بات میں خاصی خاصا بزن ہے کہ ویلز ویدن ویلز ہیں ایک طرف سے تاثر یہ ہے کہ شاید ہم کسی پولٹی پولٹیکل ریکانسیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو صورت کے حال دیکھتے ہیں آئیم ایف فور واشنگٹن والی اور دوہا والی اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ڈیسپشن ہے اور حکومت تو پھر پھر ڈاکٹر حفیظ شیکھ بھی ڈیسپشن کا حصہ آپ کو لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں انسٹرٹی ہے اگر پولٹیکل انسٹرٹی ہے سیاسی انتشار ہے چیزوں میں کلیریٹی نہیں ہے فوگی ہے مستی ہے اگر پوری تصویر دیکھیں آپ جکسہ پزلز آپ سے تصویر نہیں بنا پا رہے اپنے سیاسی میپنگ نہیں کر پا رہے تو ایسے میں ریومر مانگنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری نیومر مانگنگ کا حصہ ہے دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ جس طرح شاہر صاحب آپ سے بات کرے تھے کہ تین جو میری طلعہ ہے وہ یہ کہ دو تین فیزز میں یہ قیمتیں بڑھائیں گے فیول کی اور انرجی کی کہ تیرہ روپے بارہ روپے پھر سترہ روپے اس طرح سے بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ امید ہو رہی ہے کہ چائنہ اور سعودی عرب اور یو اے جو ہے وہ ان کی مدد کو آئے گا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ہو جاتا ہے تو آج کی رات اور اگرے تین چار روز جو ہے اس میں پکچر کلیر ہو جائے گی جی چائنہ تو نہیں آئے گا سر جس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے بوشنکرن کے ساتھ چین تو نہیں آئے گا پھر سر doesn't make sense مجھے امران اسماعیل صاحب کی طرف آنے دیجئے امران اسماعیل صاحب ایسا لکھتا ہے کہ شریف زرداری رجیم کے پاس ایک counter strategy ہے جی میرا argument یہ تھا کہ جب بوشنکرن کے ساتھ اتنی کھل ام کھل ام کھل ڈیل ہو رہی ہے تو چین تو پھر step in نہیں کرے گا انہوں نے roll back بھی نہیں کی اپنے دو ڈھائی billion امران اسماعیل صاحب شریف زرداری رجیم کے پاس ایک counter strategy ہے deception چل رہی ہے wheels within the wheels چل رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام metric کرتے ہیں پاکستان کے اندر عوام metric کرتے ہی نہیں ہیں واشنکرن کے ساتھ ڈیل اب ویزبل طریقے سے نظر آ رہی ہے امران اسماعیل صاحب کوئی کومنٹ پھر میں جاؤں گا عزو صدیق صاحب کی طرف اچانک چوبیس لوگا ضمیر جا گیا اچانک اتحادی چھوڑ کے چلے گئے اچانک جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کو کیا نیوٹرل بولو یا کیا بولو کو نیوٹرل نظر آنے لگی ہر چیز کے جی بس کو سب automatically سب ہونے لگیا پھر یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نے تو پہلی دفعہ یہ experience کیا ہے ہمیں اب پتہ لگا ہے کہ جی کس کس طرح سے اور کس کس جگہ سے اس کو سارا ناپا طولہ جاتا ہے اور کدھر اس کو direction پل کر کے اس طرف لے جائے جاتے ہیں جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس آج کے جو یہال علیہ پاکستان کا ہو گیا ہے اس کے جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں وہ ان کے بس سے چیز باہر نکل گئی ہے بالکل اختیار سے باہر نکل گئی ہے سٹیٹ بینک کا گورنر غیب ہے اس وقت آپ کا گورنر پنجاب غیب ہے مجاب کا چیف منیسٹر غیب ہے اور تو اور جو ہمارا کرائیم منیسٹر ہے وہ بھی غیب ہے وہ چار چار دورے ملک سے باہر کرتے ہیں تو شاید پاکستان گھومنے پھرنے آتے ہیں امپورٹنٹ اوٹی میٹنگ کرنے تو پاکستان تو بلکل ایسی چل رہا ہے ہوا میں جس کی جو مرضی چاہے سٹاک گر جائے چاہے انویسٹر بھاگ جائے جب آپ یقین کریں ڈاک صاحب کہ جب ان کی کابینہ انانس ہوئی نا تو جو بڑے فارمسٹیکل والے لوگ تھے وہ پاکستان سے نکل گئے رات و رات انہوں نے کہا کہ جی ہماری دشامت آ جائے نہیں اب جو یہ منیسٹری آ رہے ہیں جو کابنیٹس آ رہی ہیں جو کابنیسٹر صاحب آئے ہیں ہماری دشامت آ جائے گی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں انویسمنٹ آ کوئی نہیں رہی روپیہ ڈی ویلیو ہوئے چلا جا رہا ہے کیسے ہم دندہ کریں گے کیسے ملک کو سمالیں گے اکانومک ویجن کدھر ہے کوئی روڈ میپ کہا ہے کچھ نہیں ہے ہے ہی نہیں اور پھر ہر چیز کا ملبہ عمران خان کے پر ڈالنا یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے عمران خان نے تو منع نہیں کیا اسٹیٹ بینک کا گورنر لگانے کے لیے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے عمران صاحب بہت شکریہ آخری کومنٹ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیگل ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے حمزہ حکومت فال کر جائے جس سے یہ انٹرنیشنل پلوٹ کے خد و خالت و خاصے واضح ہو گئے اکانومکس کے حوالے سے کیا یہاں کوئی ایسا لیگل دھماکہ ہو سکتا ہے جس سے امریکن پلوٹ رکھ سکے جی بالکل اس میں تو کوئی شاک نہیں یہ تقریباً اترنے کو ہے یہ پلوٹ ختم ہونے کو ہے آنے والے دنوں میں حمزہ شریف کے ہاتھ سے آپ یہ گورنمنٹ جاتے دیکھیں گے جیسے ہی پنجاب کے اندر گورنمنٹ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا پی ایم ایم ایل کیوں کی اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے یہاں سے انکواری اور انویسٹیگیشن جیسے سامنے آئیں گی اور جتنے ثبوت ہیں انہیں نے تو انکواری انویسٹیگیشن کی نا پجاب حکومت کے پاس اختیار ہوگا کوئی چیزوں کو دیکھ کے سارا قوم کے سامنے لانے کا چین آف ایمنٹ ثابت ہو کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ پلوٹ بڑا واضح ہے احساس ہو گیا ہے اس چیز کا اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے دیکھے تو کرپشن اور یہ لوڈ مارکر شاید بہت شکریہ عظر صدیق صاحب کا بھی عمران اسمائیل صاحب کا بھی فاق حسن صاحب کا بھی عویس توحید صاحب کا بھی آپ نے دیکھا کہ عمران اسمائیل صاحب اور عظر صدیق صاحب بہت پر احتماد ہیں کہ عوام کی طاقت اور پاکستان کے اندر کی جو ایک آواز ہے وہ کامیاب ہوگی مجھے اور عویس توحید صاحب کو راکٹر شفاق کو کوئی بہت زیادہ اس میں کچھ طرح سا شک نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں اب امریکن پلوٹ کے خد و خال بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اب بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کو صرف اپنا دماغ کا مہرنہ کروانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ